بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معذر سامین اکرام سفارش کا اسلام میں کیا مقام ہے اگر ایک آدمی کا کوئی کام نہیں ہو رہا دوسرا بڑا آدمی اس کے لئے سفارش کرتا ہے اور اس انسان کا کام آسان ہو جاتا ہے تو آیا یہ سفارش کرنا صحیح ہے جائز ہے یا نجائز ہے ہمارے علاقے کے اندر ہمارے پاکستان کے اندر چونکہ ہمارے محکمیں ایسے ہیں کہ سفارش کے بغیر ہم سب یہ سمجھتے ہیں ہمارے ذنوں کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ سفارش کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا تو اگر کوئی کسی کی سفارش کرتا ہے اور اس کا کام کرواتا ہے تو آیا یہ سفارش کرنا اس کے ذریعے جو کام ہوا وہ جائز ہوگا یا نجائز ہوگا تو اس پر بھی یہ مسئلہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جائز کام کے لئے سفارش کا کرنا جائز ہے بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے اپنا اعتقاف توڑ کر ایک انسان کے لئے سفارش کی تھی اور اگر کوئی انسان دوسرے کے کام آتا ہے اس کی سفارش کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا جائز کام آسان ہو جاتا ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالی دس برس کے اعتقاف کا سواب عطا فرماتے ہیں تو جائز کام کے لئے سفارش کرنا جائز ہے اور یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نجائز کام لے کر آتا ہے تو نجائز کام کے لئے سفارش کرنا وہ نجائز ہو جائے گا وہ اس وجہ سے کہ اس کا کام نجائز ہے تو جائز کام کے لئے سفارش کرنا جائز ہے مگر ہمارے محکموں کے اندر جو افسران بیٹھے ہیں وہ کسی انسان کا جائز کام بھی سفارش کے بغیر نہیں کرتے تو ان کے لئے ایسا کرنا گناہ کی بات ہے کہ کسی انسان کو تکلیف دینا وہ افسران جو ہے موزی انسان بن رہے ہیں دوسرے انسان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں ان کا جائز کام نہ کر کے تو ان کے لئے تو یہ ایسا کرنا نجائز ہے مگر کوئی انسان ان افسران کے بعد جا کر کسی کا جائز کام کرواتا ہے سفارش کرتا ہے تو اس کے لئے یہ جائز ہے اور اس کو سواب ہوگا مگر وہ افسران جو سفارش کے بغیر کسی کا جائز کام بھی نہیں کرتے یہ ان کے لئے گناہ کی بات بھی ہے افسوسناک واقعہ بھی ہے اور یہ ان کی اخلاقی گراوٹ بھی ہے اخلاقی طور پر وہ لوگ یعنی کہ ان کو غلط نظروں سے دیکھا جانا چاہیے کہ جو کسی کا جائز کام بھی بغیر سفارش کے نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی سمجھتا فرمائے